اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یوٹی آئی یونی یورینری ٹریک انفیکشن کے بارے میں ہے جو بہت عام بیماری ہے جیسے ہر کوئی مسانے کا انفیکشن بھی کہتے ہیں جو بچوں سے لے کر بھوڑوں تک کے مرد خواتین کو متاثر کرتی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بلکہ بٹن بھی دبائیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ دیکھ سکیں دوستو یوٹی آئی میں صرف بلیڈر یونی مسانے کا انفیکشن نہیں بلکہ اس میں گردو کا انفیکشن یوریٹر یونی گردو سے مسانے تک آنے والی نالی میں انفیکشن یوریٹرا یونی مسانے کی نالی میں انفیکشن وغیرہ شامل ہے یوٹی آئی عام طور پر پیشاب کی نالی میں داخل ہونے والے بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتی ہے مردوں کے مقابلے خواتین میں پیشاب کی نالی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواتین میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہ وجوہات جو مسانے میں بیکٹیریا کے داخل ہونے کا خطرہ بڑھاتی ہے ان میں جنسی تعلقات پریگننسی پیشاب کو بغیر کسی وجہ یا کسی وجہ سے روکنا مثلا گردے کی پتری یا مسانے کا مکمل طور پر کسی وجہ سے خالی نہ ہونا جیسے مردوں میں پراسٹیٹ کا بڑا ہونا اور بچوں میں کبز یا کیٹیٹر جس کے ذریعے پیشاب باہر نکلتی ہے اس کے علاوہ بلڈ شگر یا کمترافی کرنے والے لوگ کم پانی پینا جنسی آزا کو ساپ نہ کرنا پیرز کے دوران ہم بستری کرنا وغیرہ شامل ہے یو ٹی آئی کے علامات میں پیشاب کرتے وقت درد یا جنن محسوس کرنا بار بار پیشاب آنا عبرالود سیاہ خونالود یا عجیب موالا پیشاب تکاوٹ یا لرزش محسوس کرنا بخار یا سردی لگنا آپ کی کمر یا پیٹ کے نسلے حصے میں درد یا دباؤ چانگوں میں درد اور کانے کو جی نہ کرنا وغیرہ شامل ہے اگر یو ٹی آئی کے علاج کے بارے میں بات کرے تو یو ٹی آئی کے لیے آپ انٹی بائیٹک پین کلر کرین بیری جوز سٹرو سوڈا سٹرال کا سیرپ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پانی کا زیادہ استعمال کرے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ